میں بہت سکوں یہ مجال کیا میرا رہاں ہم کوئی اور ہے فرمایا اِذ جَعَكَ اللَّذِينَ يُقْمِنُونَ بِآیَتِنَّ فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ اللہ اللہ قَاتَ بَا رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةِ اللہ اے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب یہ غریب مسلمان آپ کے پاس آئیں اور کافر آگے سے زد کریں کہ آپ ان کو یہاں سے اٹھائیں تو آپ کافروں کے پیچھے مت جائیں اور ان کو بھی مت دکاریں جب دین سیکھنے والے آپ کے پاس جائیں آئیں تو ان کو برپور ویلکم کر اور خوشحامدید کہے اور ان کو دیکھتے ہی تو کہے سلام علیکم تم پر اللہ کی سلامتیاں ہوں تم نے اگر اللہ کے دین کو سیکھنے کے لیے میرے پاس آئے ہو اللہ کے دین کو سیکھنے کے لیے تم میرے پاس آئے ہو جیسے ہم کسی کو ملاقات کرتے ہیں فی ایمان اللہ یہ دعا ہے نا یاد بے شرموں کو یاد نہیں نبی علیہ السلام جب رخصت کرتے کسی بچے کو بیٹے کو آپ کو کیا پتا اپنے بیٹے کو میں نے کیسے بھیج میں آپ کو تو ختم ہو یہی نہیں پتا اپنے پتروں کو سبا رخصت کرتے ہیں کیا بھر کیا کرتے ہو سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم صرف اپنے استاد جی کو میرے زندگی میں پہلی دفعہ سلام علیکم فون پر سنا پھر میں نے صحیح سلام لینا شروع کیا سلام علیکم سلام کہا دیں گے سلام تو اٹھو لے رہا آپ بھی لانت بھیج کہتے تو اٹھتے بجی لانت امی تیرتے بھی لانت بجی تیرتے بھی لانت سکارتے بھی لانت تو سیکھ جاتے بھی لانت تیرتے بھی کھا کھا لانت تو بھی جاتے بھی سفر کے در گھڑی تھا لے آجیں بندے بنے سیکھیں دیسی یہ بندے دیسی بندے ہور کرنا پوریاں کر دے دیسی دوسی کوئی نہیں بندے کے پتر بنو چاہے داؤں کی وہ چاہے شہر کی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سیکھو انچی واس سے بار بار کہہ کے افش السلام نبی نے کہا دنیا میں ہر مومن کو میں یہ حکم دیتا ہوں کہ اج نبی اور غیر اج نبی ہر ایک کو السلام علیکم ورحمت اللہ اور فرمایا قیامت کا جب قرب آئے گا تو ایک علامت بتائی قیامت کی لوگوں نے پوچھا وہ کیا کہ مسلمان مسلمان اج نبی مسلمان کو سلام نہیں کہے گا صرف واقف والے سلام کہے گا آپ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ایسے نبی جب رخصت کرتے تو ہم کیا پڑھتے ہیں کہ میں نے آپ کو سلام آخری السلام علیکم ورحمت اللہ استعود اللہ بیمانات ودین و بخبر اے میرے بیٹے میں تجھ کو ثبرد کرتا ہوں تیرے نامہ اعمال کو بھی تیرے دین کو بھی تیرے مرنے کے خاتمے کو بھی اللہ کے ثبرد کرتا ہوں اے اللہ ان سب چیزوں کی حفاظ فرمانا میں نے ایران جانا تھا تو میں مولانا مرموم کے پاک گیا گھر میں نے چاہتا کیا بتایا میں جا رہوں پہلے تو میں نے کہا پھر میں نے کہا استاع جی کو بتایا بغیر تو میں ان کے گھر گیا میں نے کہا جی میں نے آپ کو بتایا نہیں مشورہ نہیں کیا اوچانا کی ویزا لگ گیا بیٹھے دیکھتے رہے دیکھتے بہت ساری نصیتیں فرمائی تو جاتے وقت وہ ہو گئے جذباتی ہو گئے رو پڑے رخصت کرتے بیٹوں کی طرح چاہتے تھے ہم بھی میں باپ کی طرح پڑے تو میں بھی ان کی طرح دیکھے مجھے بھی ہو گیا کہ پتہ نہیں اب ملنا کہ نہیں ملنا دوبارہ سفر میں جا کے تو میں بھی رو پڑا وہ بھی رو پڑے تو بہت جذباتی ہو گئے چہرہ مبارک سرک ہو گیا تو انہوں نے کئی دعائیں مجھ پہ پڑھ کر نہ دھونکیوں مانے بھی تم اللہ تمہیں خیریت سے لے جائے تم آجاؤ واپس اس میں یہ پھر پڑاستاؤ اللہ بے امانت جا تو اللہ کی امانت ہے میں تجھے سبرد کرتا ہوں ودینکم اللہ اس کے دین کی فاضل فرمانا وہاں جاگ کے بیرون ملک میں یہ کہیں بدکاری شراب زنا میں نہ پڑ جائے کسی کمرہ ملانے مولوی کے اتھے نہ چڑ جائے بے خواتی میں مالکم اور تیرے خاتمہ جو عمالوں کا ہو اللہ کے سبرد اچھا خاتمہ ہوگا تجھے موت بھی آ جائے اتھے پڑ دا ہی کوئی نہیں نبیلی دواما کہنے یاد سانو رپیہ دس کاشی جی ہر کو کہتا اردو چی یاد کر لوں پنجابی چی کر لوں کھاتے سارے یاد بڑییاں نہ فون تے گل کرنی نہیں نہیں ہی فون آگیا اس کے اندر عیب کر لیتے ہیں یہاں سے بولتے ہیں اردو میں السلام علیکم جو گوڈ مارننگ وہ پھر وہ انگریزی چی بول دی تو ایتھے اردو بان کے تھوڑے کو آجنی اللہ 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 کنجر کٹھے ہو گئے فون تے سیکس کا رہے اپنے گناہ کرنے کے لیے کیسی کیسی ٹرانسلیٹر ہی نکال لی نیکی کہتے عربی بڑی اوکھی ہے عمدی بھی کاشی جی سانو کالا کولو کلتو اے نہیں عمدہ تیرے سیکھا جی تو گرم گرم لگنیاں تیرے سب خوش آجتے پھر ماشتہ ہوئے اللہ